مارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کوپنس گلاسیفکیشن کلائمیٹ ٹائپس ہے ملادنور کوپن ایک جرمن پلانٹ جیوگرفر تھا he was not klimatologist he was studying the plants اور اس کا تعلق فائٹو جیوگرفی سے تھا نائنٹین ایٹین میں اس نے پلانٹس کو جیوگریفکلی سٹڈی کرتے ہوئی ایٹینٹیفائی کیا کہ پلانٹس کی جو تیمپریچر اور ہیٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو وارٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ایٹمسوئے پوری کرنی ہوتی ہیں وہ ایٹمسوئے کنڈیشنز پلانٹ کے اندر بہت پروپرلی آپ کے سامنے ہیں اس کے افینٹس نظر آتے ہیں مطلب جیسا ہم لوگ نے کلائمیٹ ٹائپس کی تھی ہوت ویٹی بیٹوریل میں ہم نے یہ سٹڈی کیا تھا کہ گرمی سارا سال رہتی ہے پانی کی سپلائی سارا سال زیادہ مقدار میں ملتی ہے پلانٹس کی گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹری لائک آپ کو سپیشیز زیادہ ملیں گی اسی طرح سے جہاں پہ ایوپریشن زیادہ ہو پریسپیٹیشن سے ڈائنس پرویل کرے ایریڈیٹی پرویل کرے وہاں پہ پلانٹس آپ نے ریکھا کہ ایسے ہو جائیں گے جو اپنے اندر پانی کو سٹور کرنے کی کپیسٹی یا کیپیویلٹی رکھتے ہوں اور ڈیپ روٹر ہوں گے تاکہ پانی کو انڈر گراؤن وٹر کو ایکسس کر سکے اچھے اب کوپن نے جو پلانٹس کو سٹڈی کیا کیونکہ پلانٹس فرکسٹ ہیں اپنی جوہا پہ رہتے ہیں ان کی پر لوکوموشن نہیں ہے تو they have to fix all the changes in the atmosphere over the year اور اس کے مطابق ان کی ایک پروپر evolution جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کوپن نے temperature کے حوالے سے جو پلانٹس کی کی اس میں پہلی term جو use ہوتی ہے mega term اب یہ self-explanatory term ہے mega means big or large and term means heat so tropical areas سے related جو temperature conditions پرویز کرتی ہیں اس کو اس نے mega term کی term دی ہے mega term کے بعد mesotherm mesotherm moderate temperature کے areas اس کے بعد micro term کی term micro means small so micro term means lesser heat lesser temperature so یہ تین terms آپ کو ملیں گی moderate temperature کے لئے mesotherm lesser temperatures کے لئے subpolar کہنے cool temperate belt کو کہنے micro thermic conditions so plants کو یہ they can actually survive these three temperature regimes okay اسی طرح سے water requirement کو کہ اس میں کیا terms use ہوتی ہیں اس میں ایک term use ہوتی ہے hydrophite ایسے plants جو water loving plants ہیں جیسے lotus ہیں جیسے کمل کا پھول ہوئے ہیں اور mangroves ہیں water loving plants ہیں اسی طرح سے ہائیگروفائٹس ہیں they require more moisture in there جیسے indoor plants ہوتے ہیں زیادہ تر shade loving plants ہیں وہ ہائیگروفیٹک condition میں جیسے وہ flourish کرتے ہیں اسی طرح سے میزوفائٹس ہیں میزوفائٹس کا مطلب ہے they require certain season rainy season in a year so moderate سی بارش کی آپ کو نظر آئے گی اسی طرح سے plants کی پھر next term آجاتی ہے which is called zerophytes so zerophytes وہ plants ہیں جو dryness یا arid areas میں آپ کو exist کرتے ہوئے نظر آئیں گے dry areas کے plants ہیں آپ کوپل نے temperature اور water requirements اس کے مطابق classification device اس میں بہت سمپل رول ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے air masses پڑھے تھے جس طرح ہم نے temperature distribution پڑی تھی temperature distribution ہر zone to distribution temperature ہم نے سٹیڈی کیا اس میں tropical zone warm cool polar zone سو پہلے کولم میں اس نے پہلے چار alphabets to denote اپنی classification میں اس میں capital A capital C capital D کو مگا therms لکھاوا یا tropical لکھاوا c temperature یہاں پہ زیادہ رہتا ہے C type کو اس نے mesotharm کی term دی اور D کو اس نے میکرو therms یہ یہاں تک ہو گیا tropical warm cool temperature اس کے بعد temperature zones پہم نے پڑا تھا polar پولر کے لئے اس نے E کی term یوز کی لیکن کسی پلانٹ کو refer نہیں کیا مایکرو therms تک اس نے دی تک ریفر کیا جو سب پولر ریجن ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں cool temperate بھی کہہ سکتے ہیں پولر ریجن میں پلانٹ کی existence ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے صرف اس کو E کے ساتھ پولر ریجن کے طور پر منشن کیا ہے اس کے بعد اس نے capital B اور capital H کو use کیا ہے Highland climate اب آپ tropical area میں بھی ہوں لیکن آپ کی Highlands ہیں جیسے Himalayas ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ warm temperate ریجن میں فال کرتی ہے لیکن height کی وجہ سے اس کی اپنی climate ہے So Highlands کو اس نے separate category جہاں تکہ polar areas کی بات ہے تو اس نے extremely cold areas کو mention کیا جہاں پہ temperature zero سے average کم رہے B کو اس نے dry کہا اور dry کے لئے اس نے کہا evaporation should be more than precipitation اس علاقے میں ہونے والی بارش سے زیادہ وہاں پہ evaporation ہوتی ہے So this is the first column اب اس کے بعد second column کی طرف آتے ہیں اور second column میں اگر ہم capital A کے ساتھ related صرف جو چیز دیکھیں اس میں آپ کو ایک چیز repeated نظر آئے گی اس classification میں وہی ہوگی small w and small s it refers to dry season if it is small s it is summer dry that means پارش جو ہو رہی ہے وہ winter میں ہو رہی ہے and if it is w so it is called winter dry that means کہ پارش گرمیوں میں ہو رہی ہے So A type category کے لئے آپ کو جو classification ملے گی اس میں اس نے mention کیا ہے اس نے af mention کیا ہے am mention کیا ہے f stands for frequently moist یعنی کہ سارہ سال بارش جیسے ہم لوگوں نے hot wet equatorial climate پڑی تھی اس میں a hot کے لئے آگیا wet f کے لئے آگیا that would be referred as af type climate hot wet equatorial climate so یہاں پہ وہ کہتا ہے frequently moist سارہ سال بارش ہے ہے tropical region کے علاقہ جہاں پہ temperatures بھی زیادہ ہیں اور بارش بھی زیادہ ہیں m stands for monsoons بارش ایک سیزن پہ آگی so monsoon climate بھی آپ کو پہلے بتائی تھی so it will be referred as am according to copper's classification now but is this aw جبکہ ہم نے پڑھا تھا کہ monsoon rainfall اور summer میں ہوتی ہے جبکہ aw کا مطلب بھی ہے کہ winter dry تو summer میں بارش ہوتی ہے so how it is different from the monsoon اس کو ہم کہتے ہیں tropical savanہ so savanہ جو ہے اس میں بارش summers میں ہی ہوتی ہے لیکن amount اس کی monsoon سے کام ہوتی ہے so آپ کو ایفرکا میں equatorial rain forest کا جو surrounding area ملے گا tropical savanہ A type climate ملے گا جہاں پہ گرمیوں کی بارش ہے لیکن amount is less than monsoon جہاں تک C اور D meso اور microthermic conditions کے حوالے سے آپ کو classification ملے گی اس میں بھی اس نے F کو use کیا ہے اس نے W کو use کیا ہے اور اس نے S کو use کیا بجائے کے اس نے M کو use کیا کہ monsoon climate ان temperature zone سے belong نہیں کرتی ہم نے ایک Mediterranean type climate پڑھی تھی وارم temperature ہم کہیں گے وہ C type ہے اور اس کے ساتھ اس لگے گا اس میں winter rain fall تھی اس اور W کا مطلب وہی لے گا لیکن آپ amount کو دیکھیں گے یہاں پہ amount تھی اور 20000 mm سے زیادہ ہوگی یہاں پہ اس سے half ہوگی سو بارش سالہ سال ہے سو بارش سالہ سال ہے سو خاص سو اماؤنٹس آپ کو یاد کرنی پڑیں گی اسی طرح سے E capital یہاں پہ آپ کو T اور F کی سو طرح سو تھی سو کیا زیادہ تلالی زیادہ رگ لگے زیادہ 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 وہ زیادہ ہماری زیادہ بڑے زیادہ زیادہ ہے وہ بھی زیرو سے کم ہی رہتا ہے اس کی کوئی آگے سب ڈیویئنس نہیں ہے ایف اے ٹائپ کی سب ڈیویئنس نہیں ہے لیکن آپ کو سی اور ڈی کی کلائمیٹس میں جیسے آپ اس کو اب بستہ سے کہیں گے سی ایف سی ڈی 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 ایس اور آگے آپ کو یہاں پہ سب کلاسیفیکیشن آف کمپریچر میں لے گی اے اور بی کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں سی ایس اے سی ایس بی اور سو آن سو یہاں پہ آپ کو اس تیم پریچر کی فردہ ڈیویئنس لیسر جوانفریکیشن ملنی ہے بی ٹائپ کلائمیٹس کو ہم رفع کرتے ہیں بی ایس کے ساتھ اور بی و کے ساتھ اور بو کے ساتھ اور بو کے ساتھ کے ساتھ ان بوہ ہر قیتال B S اور بی و S stands for semi-arid یعنی کے Desert-lite but not the desert W refers to arid. desert اب دونوں کی کامونی ہی ایسی یہ ہے Evaporation more than precipitation but the difference is in semi-arid annual rainfall is more than 10 inches so if the rainfall is more than 10 inches or 250 mm plus it will be called semi-arid بارش زیادہ ہوئی ہے کینے evaporation سے loss ہوئی ہے و ساکیوز ہوگا ہے if the rainfall is less than 10 inches annually یعنی that is the proper desert ڈیزر کا مطلب temperature نہیں ہوتا ہے ڈیزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی amount کتنی ہے اور evaporation کتنی کم یا زیادہ ہے اس کے آگے آپ کو sub deviance ملیں گی اس میں اس نے small h اور k کے alphabets use کی ہیں k جرمن ورڈ kald کے لیے اور s heist کے لیے which is the German word for hot and kald for cold یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا سو اس حوالے سے یہاں پہ k اور h کے آپ کو combinations ملیں گے اب یہ کیسے لکھا جائے گا bs کے semi arid cold area جیسے آپ کہہ لیں کہ steps کا area ہے یا رشنہ کے eastern margins کی طرف جاتے ہوئے ہیں اسی طرح سے bwk جیسے govi desert ہے تھنڈا ہے خوشک ہے بہت زیادہ لیکن تھنڈا ہے جو hot deserts ہیں وہ کہلائیں گے bwh ٹھیک ہے کیونکہ highs covered آیا bsh وہ climate type ہوں کی جو semi red ہے لیکن گرم ہے لیکن bwh وہ climate type ہے جو کہ proper hot desert ہے سو یہ ایک open classification ہے اس کو اسی table کی طرح سے آپ نے explain کر دینا ہے اس کو given values جو ہیں وہ آپ نے explain کر دینا ہے اور یہ ہی آپ کے question کے total length ہوگی سو document میں آپ کو کافی دیر پہلے بھیج دیا تھا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو اب rewrite کریں موسیقی موسیقی